لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہر محرم الحرام میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور اسلامی نیا سال ہے اب اس زمن میں بعض ایسی چیزیں ہمارے ساکھنے آتی ہیں مثال کے طور پہ لیوشیہ حضرات ہیں ان کے لیے یہ مہینہ اور اگلے مہینے کے چند ایام بڑے سنسیٹف ہیں اور ان چالیس دنوں میں ہم کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو سنی حضرات کے ہاں ہوتی نہیں ہیں تو سنی حضرات سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا ان چیزوں کا کرنا ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے مثال کے طور پہ تازیہ یا عالم وغیرہ اب تازیہ کیا ہے دیکھیں کسی کے فوت ہونے پر کسی کی چلے جانے پر صبر کی تلقین کرنا اور اس سے اظہارِ ہمدردی کرنا یہ تازیت کہلاتا ہے لیکن عربی زبان میں اگر تا لفظ کے آخر میں آئے تو کبھی تا کو ہا کی پرونانسییشن میں بولا جاتا ہے جسے عربی میں کہتے ہیں تا مربوطہ آپ نے قرآن میں بھی دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر ہا کی طرح بنا کر اوپر دو نکتے بناتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اگر اس کو جوڑنا ہے تو تا ہوگا اگلے لفظ کے ساتھ جوڑنا ہے تو تا ہوگا رکنا ہے تو ہا ہوگا تازیہ اس کو کہتے ہیں تا مربوطہ اور اگر تا پورا بناوا ہو جس کو آپ اردو میں تے کہتے ہیں دو نکتوں کے ساتھ پورا جیسے بنایا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تا مفتوحہ کھلا ہوا تا جسے بولا جائے گا ہر صورت میں تو بہرحال تو عربی میں تازیہ تازیہ ہے تو اہل تشیعوں کے نزدیک شہید کربلا اور دیگر شہدہ کا ماتم جو ان کے روزے پر گھروں یا امام بارگاہوں میں محرم کی پہلی تاریخ سے دسویں تاریخ تک کیا جاتا ہے اس موقع پر کہیں تابوت ہوتے ہیں کہیں ان کے روزے کی تصویر ہوتی ہے جسے تازیہ کہتے ہیں کہیں دلدل ہوتا ہے جو گھوڑا ہے یا کہیں علم نکالے جاتے ہیں جو جھنڈے ہیں ساتھ ساتھ شہدہ کا ماتم بھی کرتے ہیں مجالس جو ہے اس میں مرسیہ پڑھے جاتے ہیں نوحہ پڑھا جاتا ہے سلام پڑھے جاتے ہیں اور شہدت کا حال بیان کیا جاتا ہے ہر ملک میں تازیہت کے مختلف طریقے رائے جائیں اسلامی ممالک نے کسی نہ کسی صورت میں ان شہدہ کا ماتم آپ کو شیعہ حضرات کے ہاں نظر آتا ہے ویسٹن ورل میں آ جائیں یہ بڑے بڑے کمیونٹی ہالز بک کر کے کلوز ڈور کرتے ہیں کیونکہ یہاں اوپن ڈور کرنے کی اجازت نہیں ہے اور بعضی دفعہ پھر وہ اپنے آپ کو عذیت دیتے ہیں جس سے خون وغیرہ نکلتا ہے اس کے لیے پھر بازابتہ ہالز وغیرہ میں میں نے سنا ہے میرے دیکھنے کا تو انتفاق نہیں ہوا کبھی وہ بازابتہ پورے وہ اس کو پلاسٹک پچھاتے ہیں تاکہ خون وغیرہ جو ہے وہ ادھر ادھر دیواروں پہ اور فلور پہ نہ پڑے خیر اسی طرح جو عراقی شیعہ ہیں وہ اسے شبیح کہتے ہیں شین بے یہ ہے شبیح کیونکہ وہ لوگ حادثہ کربلا کی نقل پیش کرتے ہیں اس کی شبیح پیش کرتے ہیں اس لیے اسے شبیح کہتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے روزہ مبارک کی شبیح کو اردو میں تعزیہ کہا جاتا ہے اور تعزیہ جو ہے یہ سونے کا چاندی کا لکڑی کا بانس کا کپڑے کا سٹیل کا نہیں تو کاغذ کا جس کی جیسی حیثیت ہے وہ تیار کرتا ہے اہل تشہیو تعزیہ کو غم اور سوک کی علامت کی طور پر جلوس کی شکل میں نکالتے ہیں جلوس جو ہے یہ تعزیہ کا یہ امام بارگاہ سے برامت ہو کر اور اگر جو انہوں کا جو افیشل جس طرح یہ کرتے ہیں اس کو اپنے عراق وغیرہ میں تو پھر یہ کربلا پر اختتام پسیر ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتداء جو ہے وہ بات کے دور میں ہوئی یہ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا لیکن اب ہر جگہ اس کی طرح پڑ گئی ہے کہیں مومی تازیہیں ہیں اور کہیں مختلف قسم کے تازیہ بھی لوگ بناتے ہیں بانس کے تیلیوں پر بھی بنایا جاتا ہے اور لکڑی کا جو بنتا ہے وہ بھی بنتا ہے بہرحال یہ جو ہے تازیہ جو ہے اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ یہ غم حسین منانا اس صورت میں کہ ان چیزوں کو کسی ظاہری شکل میں شبیحی کی صورت میں جلوس کے اندر داخل کرنا اور اس جلوس کو آگے لے کے چلنا تاکہ یہ اظہار کریں کہ یہ غم حسین میں ہیں اور یہ چیزیں ہیں جو ریپریزنٹ کرتی ہیں اس غم کو جس میں یہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنی حضرات کے لئے یہ تازیہ داری کی شرعی حیثیت کیا ہے تازیہ داری ہو گئی علم نکالنا ہو گیا یہ آہوزاری کرنا ہو گیا یہ پیٹنا ہو گیا تو شہادت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقہ کی شہادت یعنی کہ شہداء کربلا کی شہادت پر اظہار افسوس کرنا غمزدہ ہونا پریشان ہونا دکھی ہونا یہ جائز ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خلاف شریعت ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہے البتہ شہداء کربلا کی شہادت پر ماتم کرنا جس طرح اہل تشیع کرتے ہیں اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا اور حضور علیہ السلام نے مار پیٹ کرنا ماتم کرنا بال نوچنا اپنے آپ کو ایزا دینا کپڑے پھاڑنا سینہ کوٹنا ان کی اجازت نہیں دی ان سے منع فرمایا ہے لہذا اظہار افسوس کرنا غمزدہ ہونا یہ جائز ہے مگر اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اس طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ ہو کہ آپ اپنے آپ کو گزند اور تکلیف پہنچائیں اس کی اجازت شریعت محمدی میں سنتی مسلک کے تحت تو نہیں ہے لہذا یہ تمام کام جو ہیں یہ سینہ کوٹنا اور یہ مختلف شبیحات نکالنا اور اسے دین سمجھنا یہ دین نہیں ہے دین نام ہے ایمان لانے اور عمل صالح کا ہم وہی لوگ ہیں جو جہاں جہاں ہمارے دینی تہوار آتے ہیں جنہیں ہم دینی تہوار کہتے ہیں جن کی نسبت سے ہم اپنے آپ میں ایک حدت محسوس کرتے ہیں ان کے پورا ہو جانے پر ہم میں تبدیلی کوئی نہیں آتی جو چوری کر رہا ہے وہ چوری کر رہا ہے جو ڈاکے دال رہا ہے وہ ڈاکے دال رہا ہے جو نمازیں چھوڑا ہے وہ نمازیں چھوڑا ہے امام حسین سے صحیح معنوں میں محبت ہے تو پانچ وقت کے نمازی بن جاؤ امام حسین سے صحیح معنوں میں محبت ہے تو غلط کام کے خلاف آواز بلند کرو امام حسین سے صحیح معنوں میں محبت ہے تو اپنے گلی کچوں کو صاف رکھو امام حسین سے صحیح معنوں میں محبت ہے تو عمل کر کے بتاؤ کہ ہاں میں واقعی وہ مسلمان ہوں جیسے مسلمان بننے کی تعلیم امام حسین نے دی امام علی نے دی اللہ اکبر اللہ اکبر وہ عملی نمونہ ہے نا صحابہ اکرام میں سے تو ان جیسا عمل کرو ان جیسی محبت بانٹو پتائے اہلِ بید کی کتنے واقعات میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں کہ لوگ زبان درازی کرتے اور وہ انہیں ہی نوازتے یہ کیریکٹرز پیدا کرو اپنے اندر اپنے اندر یہ گر پیدا کرو یہ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے سارا دین شو بازی میں سارا دین بنا دیا ہے جس نے بارہ ربیو الاول کو ہرے جھنڈے نہیں لگائے اس کو حضور سے محبت نہیں ایک عجیب پیمانہ ہے جو تازی نہیں نکالتا جو عالم نہیں اٹھاتا جو نوہیں نہیں پڑتا جو اپنے آپ کو مارتا کوٹتا نہیں ہے اسے امام حسین سے محبت نہیں کیا قرآن جو اللہ کی کتاب ہے ہدایت کی کتاب ہے وہ اسی لئے تمہیں دی گئی تھی تو پھر وہ بات تو تم نے ٹھیک کر دی نا جو قرآن کہتا ہے یہود کے بارے میں کہ انہوں نے کتاب اللہ کو تو پیٹ پیچھے ڈال دیا اور اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے اب آپ کہیں گے کہ اپنی خواہشات نفس کیسے ہو گئی اپنی خواہشات نفس یہ ہوئی کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے دین کہا ہم اس کے سوا دین ڈھون رہے ہیں اور ان چیزوں کو نہیں کر رہے ہیں جن کو کرنے کا انہوں نے حکم دیا ہے ایمان سے بتاؤ کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں جب مجھے پاکستان جانے کا اتفاق ہوا تو فجر کی نماز جب ہم پڑھنے گئے اب دیکھیں نا کتنے کروڑوں مسلمان رہتے ہیں انڈیا بھی چلے جائیں سیم حال ہے بنگال بھی چلے جائیں سیم حال ہے کروڑوں مسلمان رہتے ہیں فجر کی نماز میں دو سفیں تین سفیں فجر کی نماز ختم ہو آپ باہر نکلیں تو تھوڑی دیر میں اتنا رش ہوتا ہے سڑکوں پہ بچے سکول جا رہے ہیں لوگ تفتر جا رہے ہیں اتنا رش ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے یہ لوگ کدھر تھے جب میں نماز پڑھا تھا جب میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی نماز پڑھ رہے تھے یہ کروڑوں لوگ کدھر تھے یہ لاکھوں ہزاروں کدھر تھے اللہ اکبر اللہ اکبر تو جب ہمارا یہ حال ہو جائے کہ ہمیں دین کے علاوہ دین چاہیے تو پھر تو بربادی آنی ہے پھر تو تباہی آنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے یہ کافی ہے ہمارے لئے اس لئے اپنے گریبانوں کو پھاڑ کے رونا اور نوحہ کرنا اور یہ شبیحات کے ذریعے دین کو زندہ رکھنا یہ مارنا پیٹنا یہ دین کی اصل روح نہیں ہے دین کی اصل روح عمل آلِ بیعت اور صحابہِ کرام نے عمل کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو تسخیر کیا ان کو مسخر کیا اللہ اکبر اللہ اکبر کہ کاش ہم بھی سمجھ جائیں کہ اصل دین کیا ہے اس کی روح کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اقبال سچ کہ گیا یہ امت خرافات میں گم ہو گئی اللہ تعالی ہم سب کی خدایت کا فیصلہ کرے وما علینا اللہ البلاغ